ہماری تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے یہ 6 ستمبر کا دن ہے اگر آپ صرف اس دن کی صبح وہ تقریر سن لیجئے جو یوک خان نے کی تھی ریڈیو پاکستان پر وہ تقریر کی گئے کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا میرے قوم کے ہم وطنوں جم شروع ہو چکی ہے اٹھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑ پاکستان کی پوری قوم نارے تکبیر لگاتی ہوئی سڑکوں پر نکل دیا ہندوستان نے 6 ستمبر کی صبح فجر سے کچھ پہلے سال لاہور شہر پر حملہ کیا اور ان کے جرنیل نے بڑک ماری تھی کہ ہم 11 بجے تک لاہور جمخانہ میں بیٹھ کر شراب پیئیں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے دشمن کی طاقت کا بھی پہلے اندازہ کیجئے دشمن پانچ گناہ بڑا تھا آپ سے اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا ہے جس کے اندر ایک ایک حملے میں پانچ پانچ سو ٹینک استعمال کی جاتے ہیں تقریبا پانچ سو ٹینک لاہور میں پانچ سو ٹینک کے قریب سیلکوٹ کیوپر جب حملہ ہوتا ہے اور یہ دونوں سردی شہر ہیں ہمارے اور حال یہ تھا کہ پاکستان was totally caught by surprise آپ کو واقعہ بتاتے ہیں واقعات اگر آپ سنویں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 65 کی لڑائی کا یہ واقعہ 6 ستمبر کو کیوں ہم ایک تھی رومانٹک طریقے سے کیوں یاد کرتے ہیں ائر چیف نے نور خان صاحب کی دلیری اور جلد دیکھے یہی پہ leading from the front جسے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سوٹیز نہیں جائیں گی جب تک میں خود نہ دیکھ لوں کہ یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے پائلٹ دنیا کی تاریخ میں پاکستان فوج ایک بہت باہت فوج ہے جس میں officer casualty rate سب سے جارہا ہے اس لیے کہ ہمارے officers آگے بڑھتر لیڈ کرتے ہیں پاکستان نیوی کے پاس ایک سمبرین تھی غازی اور اس سبمرین نے دشمن کا ناکہ بند کیا ہوا اس زمانے میں تاریخ نوبل اور کتابیں لکھی گئیں کہ سومناک پر محمود غزنوی کے سطرہ حملوں کے بعد یہ اٹھاروہ حملہ اور پاکستان کی میری آگے بڑھ کر سمندروں میں گئی دوارکہ پہ گئی دوارکہ کے قلعے کو تباہ کیا بومنگ کر کے فائرنگ کر کے شننگ کر کے اور پھر نکل کر واپس آئی میرے والد تو پھانے کے افسر تھے اور سیالکوٹ ہی میں مقعی تھے سیالکوٹ سیکٹر پہ بالکل سرد پہ ہمارا گھر تھا اور جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو خاندانوں کو عورتوں کو بچوں کو وہاں سے نکلنا پڑا تو اس میں ماری والدہ ہمیں لے کر نکلیں اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے گھر کے آس پاس توپے لگی ہوئی تھی اور پاکستان کی فوج جوابی حملہ شروع کر رہی تھی سیالکوٹ سیکٹر پہ دشمن کے خلاف ایسے ایسے موجزات دیکھنے کے لئے ہیں میرے والد اینی شاہد ہے اس بات کے کہ ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کی مدد کی ضرورت پڑی ہماری پیادہ فوج کے مرچے تھے جن پر دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت شریف تھا اور ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی زیادہ دو تین کلومیٹر آگے وہ دشمن کے ٹینکوں کے ٹوزیشنز تھی اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے دشمن تک نہیں پہنچ سکتے اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی اپنی فرنٹ لائن کو تو سیارکورٹ سیٹ شہر کا ایک پورا سیٹ دشمن قبلہ کر لے تھا اللہ کے توقع پر یقین کریں افسروں کے آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے اللہ کے بروسے پہ اللہ کے آسرے پہ کر کے دشمن کی طرف توپوں کا مو کر کے فائر کیا ہے اور ناقابل یقین بات ہے کہ گولہ تقریباً دھائی تین منٹ لیتا ہے فائر ہونے کے بعد توپ کا اپنی مندل پہ پہنچتے ہوئے تین منٹ کے بعد وائرلیس پہ جو آگے ہمارے مورچی تھے وہاں سے نارے تکبیر کے آوازیں آنے لگی کہ دشمن کے توپیں ٹھیک ٹھیک ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے جو کہ ہماری توپ کی آخری حد سے بھی کئی کلومیٹر آگے تھا نہ اس سے پہلے کبھی توپ نے دور فائر کیا نہ اس کے بعد کبھی اتنا دور فائر کیا اس موقع پر جب ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے تائد آئے ہزاروں واقعات ایسے ہیں یہ باتیں دورگوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہیں آپ ممتاز مفتی کے کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے الک نگری دیکھئے تلاش دیکھئے اخباریں مزمانے کے تمام واقعات یہ چھپے ہیں جب پیسٹ کی لڑائیں شروع ہوئے ممتاز مفتی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبی شریف میں اللہ کے بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائے اور دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں اصحاب بدر کے شہدہ کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے تشیف لے جا رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں کتابوں میں چھپی ہیں اخباروں میں چھپی ہیں یہ باتیں اپنی طرف سے ہم نہیں بنا رہے ہیں یہ باتیں کہ دشمن کے تیارت ان کو ذمہ داری دی گئی کہ راوی کے پول پر بمباری کرنی ہے وہ پائلٹ پکڑا گیا جب اس نے پوچھا گیا کہ پول تو تمہارے سامنے تھا تم نے بمباری کیوں نہیں کی کہتے ہیں ہمیں کہا گیا تھا وہاں ایک پول ہے مجھے چھ پول نظر آ رہے تھے یہ باتیں دشمن کے سپاہیوں نے کہی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا کہ وہ اپنے گھوڑوں والی فوج کون تھی جو سفید نباس میں تھی اور جس کی تلواروں سے شولے نکلتے تھے یہ دشمن کے پائلٹس نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم بم گراتے تھے ایک پیٹس چالیس کی قریب بم پنڈی پر گرے سب پانچ بم پھٹے وہ بھی ویرانے میں باقی بم پھٹے نہیں حضرت کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کرو تو ملائکہ آج بھی مدد کے لئے نازل ہوں گے جنگ بدر پر ہوا تھا نا ایسا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے کہ میں نے پھر ایک ہزار ملائکہ نازل کیے اور یہ بات صرف چودہ سو سال پہلے پر محدود نہیں ہے جب بھی مسلمان اللہ رسول کے نام پر کھڑے ہوں گے اس پاکسر زمین کے حفاظت کے لئے تو اللہ کی تائیت میں حصرت آئے گی ہے 65 سب سے کچھ صورت میں سالہ ہمارے لیے ہم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا جب لہور پر حملہ کیا انڈین ڈیویجنز نے تو انڈین جرنیل اپنے سپاہیوں کو یہ حوصلہ بڑھانے کے لئے کہہ رہے تھے کہ لہور اب صرف 3 میل 4 میل دور رہ گیا بس تمہارے آنکھوں کے سامنے تھوڑا سا آگے بڑھو اور لہور تمہارے قبضے میں نظامت شرید ہو رہی تھی اور پاکستان کے جوانوں نے اپنے آپ کو دشمن کے ٹینکوں کے سامنے ڈال دیا تھا روکنے کے لئے اس کیفیت میں لہور تقریباً 14 میل دور تھا تو وائرلیس میں جب ہمارے جوانوں نے ایک آفسر نے یہ سنا کہ دشمن کا جنرل اپنے سپائیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف 3 یا 4 میل دور لہور رہ گیا اور اس وقت لہور 14 میل تھا اس وقت اس آفسر نے ہمارا وہ زخمی آفسر نے اپنے مورچے سے نکلا ہے سڑک کے کنارے جو کتبہ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا لہور 14 میل اس پر اس کو کھڑا ہے وہاں سے اور اس کو انڈریا کی طرف لے کر گیا ہے آگے مزید دو فرلونگ آگے اور وہاں پر اس نے لگایا ہے اور اپنے خون سے اس پر نکتہ لگا کے 0.2 ایڈ گیا ہے اور لکھا ہے 14.2 بلڈی میلز 14.2 بلڈی مزید دو فرلونگ آگے اور نموس دو فرلونگ آگے تمام لڈی مزید دوبار کے کچھ düşمیں اللڈی مزید comigo تزلات جن careful ب democrats لوگو روڝ من بزر گزتر مزید دوبار همزید دوبار موسیقی